ساتھیوں آپ کا استقبال ہے آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر بارہ چائے چائے ایک درخت کی پتی ہے جس کی کاشت ملک چین میں کسرس سے ہوتی ہے وہاں ایک آدمی چائے کا ایک باغیچہ رکھتا ہے جتنی چائے اپنے گھر کی صرف سے بچی رہتی ہے اس کو فروغ کر کے اور ضروری سامان خرید لیتا ہے کچھ مدت سے ملک آسام اور دامن ہمالیہ کے بعض مقامات میں چائے کے باغ لگائے گئے ہیں وہاں سے لاکھوں روپے کی چائے دوسرے ملکوں کو جاتی ہے چائے کے درخت بڑی حفاظت اور کوشش سے پرورش پاتے ہیں اول ایک قطعے میں بیچ کو گھو کر پودا تیار کرتے ہیں اور پھر اس کو اکھان کر پورے وسیع قطعوں میں برابر برابر فاصلے پر قطار در قطار جمع دیتے ہیں وہی چائے کا باغ کہلاتا ہے جب اس درخت کے تین سال کا ہو جاتا ہے تو پتی چینی پتی چھنی شروع کرتے ہیں صدحہ مزدور اڑتے اور مرد اس کے کام میں مجھگول رہتے ہیں سال میں تین بار پتی چھنی جاتی ہے پھر ہری پتی کڑھاؤں میں ڈال کر بھنتی ہے اور ایک آنچ دے کر میزوں پر پھیلا دیتے ہیں اور اس کے گولے گولے بنا کر مٹھی سے خوب نچوڑ دیتے ہیں نچوڑنے کے بعد اس کو ہوا میں ہریرہ کر کے دوسری بار کڑھاؤں میں بھونتے ہیں اب پتیہ چرمرا ہو کر ایسی ہو جاتی ہیں جیسے تم بکتی ہوئی دیکھتے ہو چائے کی ذراعت نہایت خوشنما ہوتی ہے اس کا پھول نہایت خوشبودار اور سفید مثلا جنگلی گلاب کے ہوتے ہیں جب پھول کھلتے ہیں تو دور تک جنگل معتر ہو جاتا ہے ہوا کے جھوکے چلتے ہیں تو عجب بینی بو آتی ہے بینی بینی بو آتی ہے چائے کی دو قسمیں ایک سیاہ دوسری سبز چینی سیاہ کو پسند کرتے ہیں اور روسی سبز کو گرین ٹی اور بلیک ٹی دیکھئے آپ نے تو یہ دیکھا آپ نے چائے بنانے کا پورا پروسیس انہوں نے اس میں سکھا ہے اب اس کے الفاظ معنی بھی دیکھ لیتے ہیں کاشت کھیتی واری فروخت بیچنا دامن پلہ بہار کے نیچے کی زمین مقامات جگہ ہیں قطہ تکڑا وسی چوڑا لمبا قطار لائن صدہ سیکڑو زراعت کھیتی نواتر خوشبودار امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اگر ابھی بھی کوئی پڑھنے میں پریشانی ہے تو آپ دسکرپشن میں قائدے کی ویڈیو ضروری اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں سپورٹ کریں تاکہ اردو کو فروغاز مل ہو شکریہ